مائیکل کو لگتا ہے کہ لاس اینٹوز کی ملٹری اس کو مجھ سے بچا لے گی بٹ یار گائز میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا سر پلیز روک جاؤ سر ڈاکٹرز نے بولا ہے ریسٹ کرنے کو مجھے پتہ ہے پارٹنر ڈاکٹرز نے ریسٹ کرنے کو بولا ہے لیکن ابھی میں ریسٹ نہیں کر سکتا ہوں سر پلیز آپ کی جانگ تو خطرہ ہے ڈاکٹرز نے سکتی سے منع کیا چلنے سے پارٹنر تمہیں تو اچھے سے پتہ ہے نا کہ میں آخری سانس تک لڑتا ہوں جی سر مجھے پتہ ہے آپ آخری سانس تک لڑتے ہو لیکن سر پلیز ابھی ڈاکٹرز نے بولا ہے ریسٹ کرو آپ جا کدھر رہے ہو مائیکل کو پکڑنے جا رہا ہوں ملٹری والوں نے مائیکل کو مجھ سے بچا لیا اور ہم لوگ کی گاڑی کو بلاسٹ کر دیا نا اور مائیکل کو لگ رہا ہے کہ میں مر گئے ہوں لیکن نہیں یار گائز میں ابھی تک زندہ ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں مائیکل کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے سر ایک دو دن ریسٹ کر لو سر اس کے بعد مائیکل کا بندوبست کر لیں گے نئی پارٹنر ایسا نہیں ہوگا تم مجھے بتاؤ کہ میری گاڑی کدھر ہے سر ہم لوگ کی گاڑی کو تو مائیکل نے بلاسٹ کر دیا تھا نا تو پھر تمہیں ایک کام کرو کہ پولیس ٹیشن جاؤں اور میرے لیے نئی گاڑی لے کر آؤ سر آپ جتنی گاڑیاں بولو گے میں لے کر آ جاؤں گا لیکن سر پولیس دو دن کے لیے ریسٹ کر لو سر ڈاکٹر نے بولا ہے آپ کی جان کو خطر ہے آپ مر جاؤ گے اس طرح نئی پارٹنر نہیں آج یہاں تو میں بچوں گا یہاں پھر لاؤس سینٹوس کی ملٹری بچے گی مائیکل کو لگا تھا کہ وہ ملٹری کا سپورٹ لے کے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے گا بٹ یار گائز میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے چپ چاپ یہی پہ رکھ جا اچھا تو تم لوگ مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں تک بھی پہنچ گئے ہم لوگوں نے تیری گاڑی کو بلاسٹ کر دیا تھا تو ابھی تک زندہ کیسے ہے مجھے مارنا اگر اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ تو لاؤس سینٹوس ملٹری سے پنگا لے رہا ہے ملٹری والے بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں تجھے میں بتا رہا ہوں چپ چاپ پولیس کی نوکری چھوڑ دے اور لاؤس سینٹوس بھی چھوڑ کے نکل جا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پہ پولیس کی جاب چھوڑ دوں گا اور لاؤس سینٹوس چھوڑ کے چلا جاؤں گا بھگوڑا سمجھ کے رکھا ہے کہ تم لوگوں نے جب ہم لوگ کے باس نے تجھے بولا تھا کہ مائیکل کو چھوڑ دے تو پھر تُنے اس کو چھوڑا کیوں نہیں اگر لاؤس سینٹوس کا پریزرینٹ بھی آ کے مجھے بولے گا کہ مائیکل کو چھوڑ دو تو پھر بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور ویسے بھی میری ایک بات تم کان کھول کے سن لو میری پریزن وین کو بلاسٹ کر کے تم لوگوں نے مائیکل کو تو بچا لیا لیکن تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ مائیکل کب تک بچے گا تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ مائیکل کے ساتھ ملٹری کا سپورٹ ہے مائیکل کے ساتھ ملٹری کا سپورٹ ہے اگر تیرے ساتھ تیرے سبسکرائبرز کا سپورٹ ہوتا تو پھر تو زندہ ہوتا لگتا ہے کہ تم تینوں کے تینوں اندھے ہو میں تم لوگ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں لیکن افسوس کے ابھی ایک سیکنڈ کی اندر اندر ہم لوگ تجھے مار دیں گے ٹھیک ہے تو پھر میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ میرے سبسکرائبرز کا پاور زیادہ سٹرونگ ہے یا پھر لاؤس سینٹوس کی ملٹری کی پاور زیادہ سٹرونگ ہے تیری کوئی آخری خواہش ہے کیا آخری خواہش میری یہی ہے کہ تم لوگ مجھے سینے پہ گولی مارو باس کو میں نے بولا بھی تھا کہ اس کا باہر نکلنا سیف نہیں ہے پورے کی پوری ملٹری اس کے پیچھے پڑی ہوئے لیکن باس میری بات سنتے ہی نہیں ہے ابھی جلدی سے جا کے اس کو بچاتا ہوں اور مجھے بھی تم لوگ کا سپورٹ چاہیے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ آج حامیٹی پورے کی پوری ملٹری کو ختم کر کے مائیکل کا چپٹر کلوز کرے تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے پولیس اوپی لکھ دینا میں تب تک جا کے ذرا اپنے باس کو بچاتا ہوں میرے ہوتے ہوئے میرے باس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم لوگ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ میرے باس نے ایک دفعہ میری جان بچائے تھی اور میں نے بھی اپنے باس کی جان بچائے تھی اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اگر تو میں نے باس کو بچانے کی کوشش کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر والا بندہ میرے باس کو گولی مار دے اس لیے مجھے جو بھی کرنا ہوگا بہت جلدی کرنا ہوگا ایک سیکنڈ کی اندر اندر مجھے ان تینوں کو ختم کرنا ہے لگتا ہے کہ یہ تینوں مر گئے سر آپ ٹھیک تو ہونا ہاں پارٹنر میں تو ٹھیک ہوں لیکن یہ لوگ بلکل ٹھیک نہیں ہے سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کا باہر نکلنا سیف نہیں ہے آپ پلیز ہسپیٹل میں ریسٹ کرو تمہیں کیا لگتا ہے پارٹنر یہ لوگ ہسپیٹل میں آکے میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے کیا تو پھر سر میں کیا کروں پورا کا پورا ملٹری بیس ڈسٹرائے کر دوں گا میں ملٹری بیس کو ہم لوگ بعد میں ڈسٹرائے کریں گے پارٹنر لیکن ابھی تم گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ اور ساتھ میں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے نشانیں اتنے پکے کیسے ہو گئے ہیں گاڑی کی بیک سائیڈ سے اس نے گولی ماری اور سیدھا بندے کو آگے گولی لگی ہے یہ دیکھو یار گائز ایک گولی کا نشان اس طرف ہے اور پھر اسی گولی کا نشان یہاں پہ دوسری طرف بھی ہے لگتا ہے کہ میرا پارٹنر کافی زیادہ ٹرین ہو گئے آج ہو فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن سر پلیز آپ بتا نہیں میری بات کیوں نہیں مان رہے پارٹنر میرے سبسکرائبرز کا پاور میرے ساتھ ہے اور ابھی میں بلکو ٹھیک ہو تم فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن سر یہ ملٹری والے بہت زیادہ خطاناک ہوتے ہیں میرے ہوتے ہوئے تم ملٹری والوں سے کیسے ڈر سکتے ہو سر مجھے اپنی نہیں مجھے صرف اور صرف آپ کی چنتہ ہو رہی ہے میری چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پارٹنر ہم لوگ کو ابھی اسی وقت پولیس ٹیشن جانا ہے اور پھر سب سے پہلے تو مائیکل کو میں دوبارہ اریسٹ کروں گا اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ مائیکل کو بچانے کے لیے آیا تو پھر وہ مجھ سے بچے گا نہیں سر آپ بتانے کیوں ملٹری والوں سے پنگا لے رہے ہو سر یہ لوگ بہت زیادہ خطاناک ہوتے ہیں میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ پارٹنر میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ سے میرے ساتھ آو کنڈیشن میری زیادہ اچھی تو نہیں ہے لیکن یار گائز پہلے سے کافی زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوں آج آپ پارٹنر فٹا فٹ سے مجھے تم سے بات کرنی ہے سر ابھی پلان کون سا یہ بتاؤ پلان میرا یہ ہے کہ تم پوری کی پوری پولیس فورس کو یہاں پہ باہر بھلاو سر پوری کی پوری پولیس فورس کو لیکن آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا پارٹنر لیکن ابھی جلدی سے پوری کی پوری پولیس فورس کو یہاں پہ لے کر آو اس کے بعد میں ملیٹری کا بھی بندوبست کرتا ہوں لیکن سر ابھی اگر ملیٹری والے آپ کو مار دیتے تھے تو پھر ملیٹری والے مجھے کافی دنوں سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بھٹ یار گائز میں ابھی تک زندہ ہوں اور اب اگر میں ابھی تک زندہ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیٹری والے مجھ سے بچیں گے نہیں سر میں تو بولتا ہوں کہ آپ پریزیڈنٹ کی ہیلپ لے لو پریزیڈنٹ کی ہیلپ لینے کا جب ٹائم آئے گا تب ہم لوگ دیکھیں گے فلال میں نے تمہیں جو بولا ہے بالکل وہی کرو جی ٹھیک ہے سر جو آپ کا آرڈر مائیکل مجھے کال کر کے کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں یا پھر نہیں ہاں مائیکل تمہیں کیا لگا تھا کہ مر کیوں میں ہاں مجھے تو یہ لگا تھا کہ تم مر کیوں لیکن لگتا ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہوں زندہ ہوں مائیکل تب ہی تو تم سے بات کر رہا ہوں لیکن تم زیادہ ٹائم کیلئے زندہ نہیں بچو گے بہت ہاں مائیکل ہم لوگ جلدی دیکھ لیں گے لیکن میں نے تمہاری گاڑی کے اوپر ارپیجی فائر کیا تھا تو پھر تم مرے کیوں نہیں اتنا آسان نہیں ہے مائیکل مجھے مارنا جتنا تم نے سمجھ کے رکھا ہے اور ویسے بھی تمہارے پاس صرف اور صرف پانچ منٹ کا ٹائم میں اگر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے تمہاری جیل سے میں بھاگیا آمیڈی تم کچھ بھی کر نہیں پائے مجھے اچھے سے پتہ ہے مائیکل تمہاری پونچ کافی زیادہ اوپر تک ہے ملٹری کا ساتھ لے کے تم نے اپنے آپ کو بچایا ہے نا مجھ سے ابھی انہی ملٹری والوں کے سامنے سے تمہیں گسیٹ کے لے کے جاؤں گا تم جو کر سکتے ہو کر لینا لیکن آمیڈی وہ کیا ہے نا کہ تم صرف اور سے پولیس چیف ہو اور میرے ساتھ ملٹری کا چیف ہے اس کا مطلب یہ کہ میں تم سے زیادہ پاورفل ہوں مائیکل پاور یونیفارم کے اندر نہیں بلکہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آمیڈی تم اپنی پاور دکھاؤ میں تمہیں اپنی پاور دکھاتا ہوں لیکن ایک اور بات سن لو میری ذرا اپنے گھر میں جا کے چک تو کرو کہ سنجن اور چاپ کیسے ہیں اتنی گھٹیا اور گریوی حرکت مائیکل میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا لگتا ہے کہ ہاں میری تم بول گئے ہو everything is fair in love and war ڈائیلوگ اچھے مار رہے ہو مائیکل لیکن زیادہ ٹائم مجھ سے بچو گے نہیں پہلے جا کے ذرا سنجن اور چاپ کو بچا لو اس کے بعد میرا بندوبست کرنا پارٹنر میری گاڑی کدھر ہے سر آپ کی گاڑی ورکشاپ پر ہے مجھے ساتھ میں لے کے چلو نئی پارٹنر تمہیں میں نے ایک کام بولا تم اس والے کام کو کرو میں تم سے واپس آ کے ملتا ہوں لیکن سر آپ جا کے در رہے ہو سر پلیز مجھے ساتھ میں لے کے چلو ابھی تمہارا میرے ساتھ چلنا سیف نہیں ہے پارٹنر تم پوری کی پوری پولیس فورس کو ریڈی کرو میں ایک منٹ میں واپس آ رہا ہوں لیکن سر اتنا تو بتاؤ کہ جا کے در رہے ہو اپنے گھر جا رہا ہوں سنچن اور چاپ کو دیکھنے کے لیے مجھے پتا تھا کہ یار گائز مائیکل سنچن اور چاپ کے اوپر اٹیک کرے گا لیکن شاید اس کو پتا نہیں ہے کہ میں نے سنچن اور چاپ کو بھی پوری کی پوری ٹریننگ دے کے رکھی ہے ان لوگ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب بھی ان لوگ کو خطرہ فیلو وہ لوگ بیٹھ کے نیچے چھپ جائیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی یہ لوگ کسی نہ کسی جگہ پر چھپے ہوئے ہوں گے مجھے جلدی سے ان دونوں کو جا کے بچانا ہوگا ارے یا حمیتہ آپ کہاں پر ہم لوگ بہت بڑی مسئیبت میں فض گئے ہیں سنچن مجھے بتا کے وہاں پر کتنے لوگ ہیں ارے یا حمیتہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں حمیتہ یہ بولنے کہ یہ ہم لوگ کو مار دیں گے تجھے کیا لگتا ہے سنچن میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ تجھے کچھ کر سکتے ہیں کیا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے حمیتہ یہاں پر آجو یہ لوگ سنچن کو مار دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک منٹ میں گھر واپس آ رہا ہوں نہیں نہیں حمیتہ پلیز آپ گھر مت آنا یہاں پر بہت زیادہ لوگیں یہاں پر مار دیں گے چاپ میری فکر مت کر سنچن ٹھیک ہے نا سنچن تو ابھی تک بلکو ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ آپ کا ویٹ کرے حمیتہ جیسی آپ یہاں پر ہم لوگ کو بچانے کے لیے آگے یہ ہم لوگ کو بھی ماریں گے ساتھ میں آپ کو بھی ماریں گے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا نا کہ چاپ میں ان سب کو مار دوں اور ساتھ میں تم لوگ کو بھی بچا لوں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا پلیز آپ یہاں پر مت آنا آؤں گا چاپ میں وہاں پر آؤں گا اور تم لوگ کو بچا کے لے کے جاؤں گا لیکن یا حمیتیا یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں میں تو اسے یہی پوچھ رہا ہوں سنچن یہاں پر کتنے لوگ ہیں ابھے ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں تو کیا بگاڑ لے گا ہم لوگ کا اگر حمت ہے تو آ کے دکھا اپنے گھر کے اندر اپنے گھر تو میں آوں گا لیکن تم لوگ زندہ واپس نہیں جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ تو اسے ہی ذرا یہاں پر دیکھتا ہوں گے تو کرتا کیا ہے ہم لوگ کی گن پوائنٹ پر ہے سنچن اور چاو پانچ سال کا چھوٹا بچہ ہے سنچن اس کو گن پوائنٹ پر رکھ کے تم لوگ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آئی ہم لوگ کو شرم نہیں آتی جو بھی ہم لوگ کو ملٹری آرڈر دیتی ہے ہم لوگ وہی کرتے ہیں اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ ملٹری والے ہو نہیں 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 ہم لوگ ملٹری والے نہیں ہیں تو جلدی سے گھر پہنچ اس کے بعد تجھے پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ کون ہیں میں سمجھ گئوں یار گائز یہ ملٹری کے کوئی گنڈے ہوں گے لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ بچیں گے نہیں کیونکہ میرے پاس پورا کا پورا پلان ہے بٹ یار گائز پتا نہیں میرا پلان یہاں پہ کام کرے گا یہاں پہ نہیں اگر تو ذرا سی بھی گلتی ہو گئے نا مجھ سے اس کے بعد سنچن اور چوب بچیں گے نہیں بٹ ایک منٹ یہاں پہ تو ان لوگ کی کافی زیادہ فورس کھڑی ہوئی ہے پورا کا پورا پلان بنا کے آئے ہیں یہ لوگ لیکن بچیں گے نہیں کیونکہ شاید ان لوگ کو پتا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اٹیک کی ہے میرے گھر کے اوپر ابھی جا کے ان کا بندوبست کرتا ہوں بس سنچن اور چوب بچیں ہیں اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میرے پورے کے پورے گھر کو ان لوگوں نے کور کر کے رکھا ہے اور ایک منٹ یہ کونسی گاڑی ہیں نہیں 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 بھائی صاحب یہ تو مجھے ایف بیائی والے لگ رہے ہیں بٹ ان کے سامنے جو یہ والی وین ہے یہ کس کی ہوگی پتا نہیں اب یہ لوگ کونے مجھے جلدی سے اندر جا کے سنچن اور چوب کو دیکھنا ہے اگر تو سنچن اور چوب سیف ہوئے نا اس کے بعد یہ لوگ سیف نہیں ہوں گے اور اس کے لیے مجھے اپنے گھر کے اندر جانا ہوگا یہاں پر یہ کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان سب لوگ کے پاس ویپنز بھی ہوں گے مجھے دھیرے دھیرے آگے جانا ہوگا اپنی گن کے آگے میں نے سپریسر بھی لگا دیا اگر اے کے کر کے میں ان کو ماروں تب بھی میرا کام ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ رسکی ہوگا تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتا ہوں نہیں یار گائز پورا کا پورا میرا گھر ان لوگوں نے کور کر لیا ہے اگر میں یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا تو پھر ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر آگے ہوں لیکن میرے پاس ایک اور کام کی چیز ہے جس کا نام ہے پاکٹ ڈرون یار گائز جلدی سے اپنا چھوٹا سا ڈرون نکال کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں نہیں 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 یہ لوگ کافی زیادہ ہیں مجھے لگا تھا کہ دس پندرہ ہوں گے لیکن یہ لٹرلی میں بہت زیادہ ہیں اور اگر میرا ڈرون تھوڑا سا بھی آگے گیا تو پھر یہ لوگ دیکھ لیں گے بلیک کلر کا سوٹ پہن کے رکھا ہے ان لوگوں نے مجھے پتا ہے کہ یہ سپیشل فورسز کے بندے ہیں لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ سنچن اور چاپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آرگاہ سنچن یہ کھڑا ہے چاپ اس کے ساتھ میں کھڑا ہے اور باقی بندوں کے ہاتھ میں مجھے کوئی ویپن تو نہیں دکھرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ ویپن نکالیں گے تب تک تو میں ان لوگ کو ختم کر دوں گا میرے پورے کے پورے گھر کے اندر یہ لوگ فیلے ہوئے ہیں کرنا پڑے گا مجھے ان لوگ کا بندوں بس لیکن اس سے پہلے مجھے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے یہ والا کام ہے تو کافی زیادہ رسکی لیکن مجھے کرنا پڑے گا اور اپنا یہ والا کام کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے ان تین بندوں کو ختم کرنا ہے سپریسر آلیڈی میری گن کے آگے ایک منٹ یار گائز لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا لٹرلی میری آر گائز اس کو پتا چل گیا اور سب کو پتا چل گیا ہے ٹائم میرے پاس ابھی بہت کام ہے جو بھی مجھے کرنا ہے جلدی سے کرنا ہوگا ایک دفعہ بس سنچن اور چاپ بچے ہیں اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا یہ رہے یار گائز سامنے کی طرف سنچن اور چاپیں ایک گولی ماروں گا دونوں کو ختم کروں گا یار گائز یہ دونوں کے دونوں مر چکے ہیں جلدی 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 سنچن اور چاپ کو تو میں نے بچا لیا ابھی مجھے اس ریپورٹ سے بھی ان لوگ کو ختم کرنا ہے یہ لوگ لٹرل میں بہت زیادہ ہیں پتا نہیں چاپ سیف ہیں یا آپ پر نہیں مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا میری گن کے پاس کافی زیادہ پاورد ہے اور ایک منٹ ایک منٹ نہیں یہ لوگ بہت ہیں یہ لوگ لٹرل میں کافی زیادہ ہیں لیکن میرے پاس ویپن ہے اور ان میں سے کافی زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں ویپن تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ میں سب کو ختم کر سکتا ہوں مجھے گرنیٹ چاہیے ابھی اسی وقت مجھے گرنیٹ چاہیے ہوگا اس کے بعد یہ سب لوگ مر جائیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے چاپ کو چیک کرنا ہوگا پتہ نہیں چاپ سیف ہیں یا پھر نہیں ختم ہو جاؤ ختم ہو جاؤ یہ سب لوگ یہاں پہ مر چکے ہیں کافی زیادہ لوگوں کو میں نے مار دیا لیکن ویپن کس کے پاس ہے ایک بندہ مجھے گولیاں مار رہے لیکن پتہ نہیں وہ کدھر ہے میں نے آپ کو منع کیا تھا حمد بھی آپ کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا یار چاپ تو ایک کام کر کے جدی سے کور میں چلا جا ہم لوگ کے گھر کے اندر کور نہیں ان لوگوں نے ہمارے پورے کے پورے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا یار فکر مت کا چاپ میں یہاں پر آگے ہوں میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر کافی زیادہ لوگ ہیں لیکن کوئی بھی مجھ سے بچے گا نہیں ایک بندہ اوپر کی طرف کھڑا وایا اور لگتا ہے کہ اس کو ابھی تک آواز ہی نہیں آ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے اوپر جا کے چیک کر لیتا ہوں گولیاں تو ان لوگوں نے بھی مجھے کافی زیادہ ماری ہیں لیکن یار گائز یہ لوگ مجھ سے بچیں گے نہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے ان میں سے سارے کے سارے لوگ مر چکے ہیں اور تھوڑے سے چھت پر کھڑے ہوئے ہیں گریبوں کے پاس ویپن ہے نہیں اور مجھ سے فائٹ کرنے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں لگتا ہے کہ بس یہ تھی سنچنوں چاپ تم لوگ فٹا فٹ سے باہر آ جاؤ ہم لوگ کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا ہم لوگ کا گھر بلکل سیف نہیں ہے اور مجھے بھی کافی زیادہ چوٹیں لگ گئی ہیں یار گائز لگتا ہے کہ ہسپیٹل مجھے دوبارہ جانا پڑے گا آمیڈے تم نے دوبارہ میری کال اٹھا لی ہے اس کا مطلب یہ کہ تم دوبارہ بچ گئے آہ مائیکل میں بھی بچ گیا ہوں اور سنچن اور چاپ بھی بچ گیا اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ابھی دیرے دیرے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آمیڈے تم واقعے میں کچھ زیادہ خطرناک انسان ہو لیکن تم مجھ سے کبھی بھی نہیں پہنچ پا ہوگے پہنچ کے دکھاؤں گا مائیکل تم تک پہنچ کے دکھاؤں گا ملٹری کے سامنے تمہیں گسیٹ کے لے کے جاؤں گا اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر پائے گا لگتا ہے کہ تم سپنے کو زیادہ بڑے دیکھ رہے ہو لیکن سنچن اور چاپ مرے نہیں کیا جب تک میں زندہ ہوں تب تک سنچن اور چاپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہرے تمہیں مارنا ہوگا اس کے بعد میں سنچن اور چاپ کو ماروں گا تمہارا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا مائیکل اور ویسے بھی سپنے دیکھنے میں کوئی بھی برائے نہیں ہے تم جتنے سپنے دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو ارے یا حمیتیا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں پولیس والے کا چھوڑا بھائی ہو کے تجھے ڈر لگ رہے ہیں سنچن ارے ہارے یا حمیتیا یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تھے اور ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ لاتے ماری تھی یہ سب کچھ مائیکل نے کیا ہے سنچن تجھے تو پتہ نہیں کہ مائیکل چھوڑے بچوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے میں تو بتوں کہ آپ ابھی اسی وقت جا کے مائیکل کو ختم کر دو یار مائیکل کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے چاپ مائیکل کو میں نے آریسٹ بھی کیا تھا لیکن پھر ہم لوگ کی لاؤس سینٹوس کی کریپٹ ملٹری نے مائیکل کو بچا لیا لیکن تم لوگ فکر مت کرو مائیکل زیادہ دے تک بچے گا نہیں لیکن یا حمیتیا ہم لوگ ابھی کتے جا رہے ہیں مجھے تم لوگ کو کسی سیف جگہ پہ لے کے جانا ہوگا پورا کا پورا لاؤس سینٹوس ہم لوگ کی پیچھے پڑا ہوئے آپ ہم لوگ کو کتے لے کے جاؤ گے یار چاپ میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ تم لوگ بلکل سیف ہوگے اور ابھی تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ دیکھو میں آگیا ہونا میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بات تمہیں پتہ ہے ارے ہانے آہ حمیتیا جب ہم لوگ کی گھر میں اتنے زیادہ گنڈی آگئے تھے تو پھر میں نے ان لوگ کو بولا تھا کہ ہم لوگ کو حمیتیا کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر سینچن ان لوگوں نے کیا بولا ان لوگوں نے میرے موہ پہ بہت زیادہ زور کی لات مار دی تھی فکر مت کا سینچن ایک ایک لات کا بدلہ میں خود لوں گا ان سے لیکن ابھی مجھے تم لوگ کو ایک سیف جگہ پہ لے کے جانا ہے یہ تو آپ ہم لوگ کو ٹریور کے گھر کے پاس لے کر آگئے گار مجھے پتہ ہے چاپ یہ ٹریور کا گھر ہے اور ابھی تم لوگ کو ٹریور کے پاس رہنا ہوگا لیکن یا حمیتیا میں آپ کے ساتھ لوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جان کو بہت زیادہ خطر ہے میرے ساتھ رہے کہ تو کیا کرے گا ارے یا حمیتیا میں آپ کی جان بچاؤں گا دیکھو یار گائز پان سال کا چھوٹا بھائی ہے میرا لیکن مجھے بول رہا کہ میری جان کو خطر ہے اور یہ میرے ساتھ چلے گا اسی لئے میں اپنے چھوٹے بھائی سینچن اور چاپ سے کافی زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن ابھی تم لوگ فٹا فر سے جاؤ اندر کی طرف لیکن یا حمیتیا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر سینچن مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن تم میری ایک بات کان کھول کے سن لے اندر جا کے ٹریور کو تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا کیونکہ اگر تمہیں ٹریور کو بتا دیا کہ میری جان کو خطر ہے تو پھر وہ میرے ساتھ چلنے پر مجھے انسسٹ کرے گا اور اگر ٹریور میرے ساتھ چلا گیا تو پھر اس کے بعد تم لوگ کو رکھنے کے لئے میرے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی اب ہم لوگ کی فکر مت کرو ہم لوگ ٹریور اینکل کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے لیکن ہم لوگ یہاں پہ سیف ہیں نا یا ہاں چاپ تم لوگ یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ سیف ہو لیکن مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا تم دونوں جاؤ گھر کے اندر اور اگر ٹریور میرا پوچھے تو ٹریور کو بتا دینا کہ حامید بھئی آپ پکنک پہ گئے ہیں لیکن یا حامید یا ٹریور اینکل بہت زیادہ سمارٹ ہیں مجھے پتہ ہے سنچن وہ بہت زیادہ سمارٹ ہے لیکن جب وہ مجھے فون کرے گا تب میں دیکھ لوں گا بٹ ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اور مایکل کا بندوبس بھی کرنا ہے یہ مجھ سے بچے گا تو بلکل بھی نہیں سر پوری کی پوری پولیس فورس ریڈی ہوگی ہے بتا کدھر جانا ہے تم لوگوں نے جانا کہیں بھی بھی نہیں ہے بس ایک منٹ میرا ویٹ کروں میں آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے سر ہم لوگ آپ کا ویٹ کرتے ہیں فائنلی یار گائز میری پوری کی پوری پولیس فورس تو ریڈی ہو گئی ہے لیکن یہ والا مشن کافی زیادہ رسکی ہونے والا ہے یا تو ہم لوگ بچیں گے یا پھر ہم لوگ مریں گے لیکن ابھی رسک تو ہم لوگوں نے اٹھانا ہے کیونکہ مایکل میری جیل سے میری آنکھوں کے سامنے بھاگا ہے اور مایکل کو بھاگا ہے کہ اس نے لاؤس سینٹوز کی ملٹری نے ابھی مایکل کو لگتا ہے کہ لاؤس سینٹوز کی ملٹری پولیس سے زیادہ سٹرونگ ہے یار گائز ایسا بلکل بھی ہونے والا نہیں ہے جلدی سے پولیس ٹیشن جاتا ہوں اس کے بعد مایکل کو ملٹری کے سامنے سے پکڑ کے لے کر آوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ملٹری میرا کیا بگاڑتی ہے پولیس ٹیشن کے باہر تو میں پہنچ گیا ہوں اور واقعی میں یار گائز پوری کی پوری پولیس فورس یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے پارٹنر میرا بہت کام کا ہے ہاں پارٹنر ریڈی ہو کیا جی سر میں بھی ریڈی ہو اور میرے ساتھ پوری کی پوری پولیس فورس بھی ریڈی ہے تم سب لوگ کو یہ تو پتا ہوگا کہ مایکل کو ہم لوگوں نے آریسٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ملٹری والے مایکل کو بچا کے لے گئے ساتھ میں ان لوگوں نے میری گاڑی کے اوپر بھی اٹیک کیا اور میں آلموسٹ مر گیا تھا لیکن پتہ نہیں کس طرح میں بچ گیا ہوں اور اب اگر میں بچ گئوں تو پھر ہم لوگ مایکل کو تو چھوڑیں گے نہیں جی سر مایکل کو نہیں چھوڑیں گے مایکل کو ختم کر دیں گے لیکن ایک بات جو تم لوگ کو پتا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مایکل کی پہنچ بہت زیادہ اوپر تک ہے اور مایکل کو پولیس سے بچانے میں ہاتھ ہے ملٹری کا تم لوگ ملٹری والوں سے لڑنے کے لئے تیار ہو کیا جی سر ہم لوگ اپنی پولیس کے لئے کچھ بھی کریں گے چھا باش مجھے تم سب لوگ سے یہی امید تھی لیکن ابھی مجھے ایک کام کرنا ہے ہامیٹی جب سے تم پولیس چیف بنے ہو تم تو مجھے کال ہی نہیں کرتے دیکھو نا لیسٹر آج مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے تو اس لئے میں نے تمہیں کال کی ابھی تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا بولو بولو ہامیٹی کون سا کام کرنا ہوگا کام تمہیں میرا یہ کرنا ہے کہ مجھے ٹریس کر کے بتاؤ کہ مایکل ابھی اس ٹائم کدھر ہے لیکن ہامیٹی سب کچھ ٹھیک ہے کیا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یاں پھر نہیں لیکن تم مجھے ابھی مایکل کی لوکیشن بتاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے تم لائن پہ رہو میں تمہیں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں جلدی کرو لیسٹر میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں مایکل کی اگزیکٹ لوکیشن بتاؤ مجھے ہامیٹی مایکل کی لوکیشن تو پریزیڈنٹ ہاؤس کی آ رہی ہے لیسٹر کیا کر رہے ہو دوبارہ چیک کرو مایکل کدھر ہے وہی میں چیک کر کے تمہیں بتا رہا ہوں اس کی لوکیشن پریزیڈنٹ ہاؤس کی آ رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی لوکیشن کیسے ہو سکتی ہے میرے خیال سے ملٹری بیس کی لوکیشن ہوگی ارے نہیں نہیں ہامیٹی پریزیڈنٹ ہاؤس کی لوکیشن آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے لیسٹر میں جا کے چیک کرتا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر مائیکل کی لوکیشن مائیکل وہاں پہ کیا کر رہا ہے سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے پریزیڈنٹ کو کال کر کے پتا کروں کہ مائیکل وہاں پہ کر کیا رہا ہے ویسے بھی پریزیڈنٹ کی جان کو میں نے بچا ہے اور اس دن سے لے کر آج تک پریزیڈنٹ میری کافی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے مجھے جلدی سے پریزیڈنٹ کو کال کرنی ہوگی سر جلدی سے باہر آ جاؤ پارٹنر ایک نٹ رکو میں ابھی آ رہا ہوں اور ایک سیکنڈ یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اتنے زیادہ ملٹری والے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سر یہ تو پورا کا پورا ٹینک اٹھا کے لے کر آگئے یہاں پہ ایک کام کرو کہ پارٹنر تم ذرا سائٹ پہ ہو کے کھڑے ہو مجھے اس سے بات کرنی ہوگی لاس سنٹوس ہسپیٹل کے باہر سے مجھے اپنے تین فوجیوں کی لاشیں ملی ہیں بتا تُو نے مارا ہے کیا ان کو نہیں میں نے تو ان کو نہیں مارا لیکن ہمارا شک تیرے اوپر جا رہا ہے میرے چھوٹے بھائی سنچن اور چاپ کے اوپر اٹیک ہوئے تم لوگوں نے کیا ہے کیا ہم لوگوں نے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا لیکن میرا شک تو تم لوگ کے اوپر جا رہا ہے کھل کے بول کیا بولنا چاہ رہا ہے سب سے پہلے تو تم میری ایک بات سن لو تم لاس سنٹوس پولیس چیشن کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور تم لوگ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ مشن پہ جا رہا ہوں اور اگر تم لوگوں نے میرا راستہ روکا تو پھر اس کے بعد تم لوگ کی لاشیں یہاں سے واپس جائیں گے تم لوگ زندہ تو بچ کے نہیں جاؤ گے لاس سنٹوس ملیٹری کے کمانڈرہ کو دھمکی دے رہا ہے تو نہیں نہیں میں لاس سنٹوس ملیٹری کے کمانڈرہ کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں اس کی پوری کی پوری فورس کو بھی دھمکی دے رہا ہوں ساتھ میں تجھے پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ کتنے سٹرونگ ہیں جس کے لیے تم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ پاور یونیفورم میں نہیں پاور انسان کی اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کرتے ہیں مقابلہ دیکھتے ہیں کہ کون زندہ بچتا ہے اچھا تو تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے چلو ٹھیک ہے شروع کرو دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے بندوق نیچے کر بندوق تو تب ہی نیچے ہوگی جب تمہارے سارے کے سارے سولجرز یہاں سے واپس جائیں گے لاؤس سینٹوس ملیٹری سے پنگا لے کے بہت بڑی گلتی کر رہے تو دیکھنے رہا میرے پاس کتنی فورس ہے تمہاری اس پوری کی پوری فورس کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر ختم کر سکتا ہوں ویسے بھی میرے پارٹنر کے پاس آر پی جی ہے پارٹنر آر پی جی ٹھیک ہے نا جی سر آر پی جی ٹھیک ہے فور دوں کیا ان کو نہیں نہیں ابھی ایک منٹ رکو میں ان سے بات کر لوں لگتا ہے کہ تجھے دکھائی نہیں دیرہا ہم لوگ کے پاس ٹینک بھی ہے تمہارے ٹینک کو پولیس کا ایک آر پی جی لگے گا اور یہ اسی ٹائم ڈسٹروئے ہو جائے گا اس کے بعد تم لوگ کدھر جاؤ گے اتنا تو میں تم سب کو بتا دیتا ہوں تم لوگ کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا بہت ہی برے طریقے سے مڑنے والے ہو تم سب لوگ میری ملیٹری میرا آرڈر فالو کرتی ہے جیسا بولوں گا ویسا کریں گے یہ لوگ اور میری پوری کی پوری پولیس فورس میرا آرڈر فالو کرتی ہے بتاؤ ان کو کہ تم لوگ کتنے خطا ناکو سر آپ ایک دفعہ آرڈر دو یہاں پہ لاشیں بچھا دیں گے ہاں کمانڈر سن لیا تم نے ابھی دیکھا میٹی میری بات سن تیری آنکھوں کے سامنے ہم لوگوں نے اپنے دوست مایکل کو بچا لیا تمہیں یہ بات تو پتا ہوگی کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے میں نے اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن ابھی جو میں کروں گا نا وہ لاؤس سینٹوز کی ہسٹری میں لکھا جائے گا بہت بڑی گلتی کر رہے تو دوبارہ سوچ لیں میری گاڑی کے اوپر بھی تم لوگ کی ملیٹری نے اٹیک کیا تھا تم لوگ کو کیا لگا تھا کہ تم لوگ مجھے مار دوگے اس دن تو تو بچ گیا تھا لیکن آج تو نہیں بچے گا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ لڑنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کس کو ختم کرتا ہے ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگے گا مجھے تیری آرمی کو ختم کرنے میں اور مجھے بھی ایک سیکنڈ سے کم ٹائم لگے گا تمہاری آرمی کو ختم کرنے میں تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں آرڈر کس نہیں دیا یہاں پہ آنے کا لاؤس سینٹوز کے گورنر کے آرڈر سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تجھے آریسٹ کرنے کے لیے اچھا تو تم لوگ مجھے آریسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے لاؤس سینٹوز کا گورنر ہے کون وہ پہلے والا تو میں نے مار دیا تھا مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ وہ لاؤس گینگ کا بندہ تھا تو نے اس کو مار دیا لیکن ابھی ہم لوگ کا نیا گورنر آ چکا ہے اور اس گورنر نے آرڈر دیا ہے تجھے آریسٹ کرنے کا مجھے آریسٹ پولیس کرے گی نا تم لوگ کیوں کروگے پولیس تجھے کیسے آریسٹ کرے گی تو تو خود پولیس چیف ہے اسی لیے گورنر نے ملیٹری کو آرڈر دیا ہے تجھے آریسٹ کرنے کا سیر ہم لوگ کی ہوتے ہوئے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے پارٹنر جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ لوگ مجھے چھو بھی نہیں سکتے ہیں اگر تجھے کوئی مسئلہ ہے تو گورنر سے چل کے بات کر پارٹنر کیا بولتے ہو تم دیکھو ان لوگ کے پاس بھی کافی زیادہ آرمی ہے ہم لوگ کی پولیس فورس بھی بہت زیادہ خطنک ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے پولیس فورس کی ایک ایک بندے سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں اور اگر ان میں سے کسی ایک کو کچھ بھی ہوا نا اس کے بعد میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا سیر ایسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے لڑائی بہت زیادہ خطنک ہوگی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی جوان بھی مر جائیں لیکن پارٹنر میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ مرے تو پھر سر کیا کریں گے ایک کام کرو کہ چلو میرے ساتھ گورنر کے آفیس اس کا مطلب یہ کہ تُو اریسٹ نہیں ہوگا مجھے اریسٹ کرنے کے سپنے تم اپنے دماغ سے نکال دو اور تم اکیلے میرے ساتھ چلو گے گورنر کے ساتھ باقی تمہاری پوری کی پوری فورس ادھر ہی ہوگی ٹھیک ہے چل میرے ساتھ گورنر کے آفیس پارٹنر تم ایک منٹ یہی پر رکو اور رگا ان میں سے کسی نے بھی ہلنے کی کوشش کی تو ان کو ختم کر دینا لیکن سر آپ کا اکیلے جانا سیف نہیں ہے کیوں پارٹنر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں ان لوگ سے لیکن سر اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے لازمی بتانا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم یہی پر رکو اور آجو اکیلے آؤ میرے ساتھ باقی تمہاری پوری کی پوری فورس یہی پر رکے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل میرے ساتھ پولیس کی گاڑی یہاں پر ایک کھڑی بھی اسے سیدھا جانے دے لگتا ہے کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی کسی نے میرے احساس زیادہ زبان مت چلا نہیں تو پورا کا پورا پولیس چیشن اڑا دوں گا تیرا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں نا کہ پولیس چیشن اڑاؤ میرا میں بھی تمہیں اڑاتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس گورنر کا آرڈر ہے جب تک ہم لوگ گورنر کے پاس پہنچتے نہیں ہے چپ کر کے بیٹھے رہو یہاں پہ کرتا ہوں میں تیرا بندوبست جلدی کروں گا تمہارا بھی بندوبست میں جلدی کروں گا تمہیں پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ دوست ہے میرا اوہے نکال یہاں سے پریزیڈنٹ تیرا دوست ہے تو میں کیا کروں گورنر کا آرڈر ہے گورنر اوپر آتا ہے یا پھر پریزیڈنٹ اوپر آتا ہے پریزیڈنٹ اوپر آتا ہے لیکن گورنر کا آرڈر ہم لوگ فالو کرتے ہیں ریٹن میں ہم لوگ کے پاس آرڈر ہے ریٹن میں تمہارے پاس کون سا آرڈر ہے آریسٹ وارانٹ ہے تیرا تجھے آریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں میں مجھے آریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں تم ابھی تم میری پولیس کی گاڑی کے اندر بیٹھے وہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں میں نے آریسٹ کر لیا ہے اتنی تیرے اندر حمد کا آسیہ آگئی کہ تم مجھے آریسٹ کرے گا دوبارہ اگر تم نے حمد کی بات کی تو اب بھی اسی وقت تمہیں گولی مار دوں گا تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ لاؤس سینٹوس ملیٹری کے کمانڈر سے بات کر رہے تو اور تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ تم لاؤس سینٹوس کے پولیس چیف سے بات کر رہے ہو اور میرے دماغ کا تو تمہیں اب تک پتہ چل گیا ہوگا میں تمہیں مارنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا اور وہ جو تین بندوں کی بات کرے تھے نی تم ہسپیٹا کے باہر جو تین بندے تھے تمہارے بتا مجھے تم نے مارا ہے ان کو ہاں ان کو میں نہیں مارا تھا کیونکہ وہ میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو تو مجھ سے بچے گا نہیں دل کر رہے کہ میں تجھے ابھی اسی وقت ختم کر دوں کر سکتے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ گاڑی روکوں کیا نہیں نہیں تو چلا بھی گورنر کے پاس اس کے بعد تیرا بندوبس کرتا ہوں تمہارا بندوبس اچھے سے میں بھی کروں گا چلتے ہیں گورنر کے پاس ویسے بھی گورنر کا آفس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جب تجھے میں ملٹری کی جیل کے اندر بند کروں گا اس کے بعد تیری عقل ٹھکانے لگ جائے گی وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ کون کس کو ملٹری کی جیل کے اندر بند کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل چل تو ذرا چل تو صحیح اس کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ میں آخر کیا چیز ہوں لگتا ہے کہ تم ابھی تک مجھے صحیح سے جانتے نہیں ہو لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تم یہ سب کچھ مایکل کے کہنے پر کر رہے ہو ابے مایکل وغیرہ کو چھوڑ تو چل پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے لیکن تم مجھے ایک کام کرو کہ گورنر کے آرڈرز دکھاؤ اگر تو پہلے مجھ سے گورنر کے آرڈرز مانگ لیتا تو پھر میں تجھے دکھاتا لیکن ابھی کچھ بھی نہیں دکھوں گا گورنر کے پاس چل وہیں پہ جا کے بات ہوگی ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ گورنر کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں یہ نیا گورنر ہے کون پتا چلے گا تجھے تھوڑی دیر کے اندر سب کچھ پتا چل جائے گا تیری پوری کی پوری اکل ٹھکانے لگا دوں گا میں کافی زیادہ باتیں کر رہے ہیں یہ دل تو میرا کر رہے ہیں کہ میں اس کو یہی پہ ٹھوک دوں لیکن ابھی گورنر کے پاس جانا ہوگا ہم لوگ کو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا گورنر آگیا ہے جس نے مجھے آریسٹ کرنے کا آرڈر دیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر تو ہم لوگ آگئے ہیں کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو اندر ہی لے کے جاتا ہوں جدر تیرا دل کرتا ہے وہاں پہ لے جا گاڑی کو چپ چاپ گاڑی سے نیچے اترو اور زیادہ بڑھ بڑھ مت کرو کرتا ہوں کرتا ہوں تیرا بندوبست صحیح طریقے سے کرتا ہوں میں کافی زیادہ بول رہا ہے یہ ایک دفعہ گورنر سے مل لونا اس کے بعد میں اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں صحیح طریقے سے ہامیٹی سب کل ٹھیک تو ہے نا یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم سر یہ لاؤس سینٹوز ملیٹری کا کمانڈر مجھے یہاں پہ لے کر آگئے ہیں اور یہ مجھے بول لے کہ یہ مجھے آریسٹ کرنا چاہتا ہے اسے کیسے آریسٹ کرنا چاہتا ہے کمانڈر کیا ہو گیا تمہیں پاگل ہو گیا کیا تم سر لاؤس سینٹوز کے گورنر نے آرڈر دیا ہے ہامیٹی کو آریسٹ کرنے کا کیوں بھائی ہامیٹی کیا کیا تم نے سر مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کچھ کیا ہے آپ ایک کام کرو کہ اس سے پتا کرو کہ میں نے کیا کیا ہے ہاں بھائی کمانڈر بتا کیا کیا ہے اس نے سر اس بات کا مجھے پتا نہیں ہے صرف اور صرف لاؤس سینٹوز کے گورنر نے ریٹن پہ مجھے آرڈر دیا اور میں صرف آرڈر کو فالو کر رہا ہوں ابھی سر آپ اس کی باتیں سنو میں لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرے پولیس سیشن کے بہار ٹینک لے کر آ گیا ہے اور صرف اتنا نہیں یہ مجھے آریسٹ کرنا چاہتا ہے اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ مجھے آریسٹ کیوں کر رہے ہو تو یہ بول لے کہ گورنر کا آرڈر ہے پریزرینٹ صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ ہم لوگ کو جو بھی آرڈر ملتے ہیں ہم لوگ صرف اوزے وہ اس والے آرڈر کو فالو کرتے ہیں ابھی بتاؤ سر میں کیا کروں کمانڈر شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ ہمیٹی وہی پولیس چیف ہے جس نے میری جان بچائی تھی سوری سر لیکن گورنر صاحب کو آرڈر ہے اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں آج کے بعد تم یا پھر تمہاری ملیٹی کا کوئی بھی بندہ ہمیٹی کو پریشان نہیں کرے گا لگتا ہے کہ تم نے سن لیا ہوگا اچھے سے لیکن سر لاؤس سینٹوز کے گورنر صاحب نے مجھے ریٹن میں آرڈر دیا ہے ریٹن میں آرڈر وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتا ہے گورنر کیوں سر اگر آرڈر ریٹن میں آ جائے تو پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہمیٹی وہ واپس نہیں ہو سکتا میں ایک نٹ رکھو گورنر کو بلاتا ہوں ٹھیک ہے سر آپ گورنر کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس نے میرا آرسٹ وورنٹ نکالا تو نکالا کیوں ہے میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فکر مت کرو میں بلاتا ہوں گورنر کو میں تب تک یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں پتہ نہیں یار گائز بچوں گا بھی یہاں پہ نہیں یہ لوگ ہیں تو کافی زیادہ خطناک اوپر سے ملٹری کا آرڈر بھی ہے پتہ نہیں ابھی آگے کیا ہی ہوگا ہمیٹی یہاں پہ آ جاؤ ٹھیک ہے سر میں یہاں پہ آ رہا ہوں لیکن یہ مائیکل یہاں پہ کیا کر رہا ہے نہیں نہیں ہمیٹی مائیکل نہیں مائیکل صاحب بولو مجھے میں لاؤس انٹوس کا گورنر بن چکا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر یہ مائیکل لاؤس انٹوس کا گورنر ہے کیا ہمیٹی کیا مطلب مائیکل بولو مائیکل سر لیکن سر میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں یہ تو کریپٹ ہے آپ اس کو گورنر کیسے بنا سکتے ہو میں نے اس کو گورنر نہیں بنا یہ ووٹ لے کے گورنر بن ہے ابے نہیں یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے مائیکل گورنر بن گیا ہے نہیں بچوں گا میں تو گیا یار گائز میرا بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے لیکن سر آپ ایک کام کرو کہ گورنر صاحب سے درہ یہ پوچھو کہ اس نے مجھے آریسٹ کرنے کا کیوں بولا ہے ملٹری والوں کو ہاں بھئی گورنر کیوں آریسٹ کرنے کا بولا ہے تم نے سر وہ کہایا نہ کہ ہمیٹی نے مجھے مارنے کی کوشش کی دی اور اس کے بعد اس نے لاؤس انٹوس ملٹری کے پانچ جوانوں کو بھی مارا ہے اور پھر جیسے یہ ماری خبر مجھ تک پہنچی تو سر آپ کو تو پتہ ہے کہ میں لاؤس انٹوس ملٹری سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں اور ملٹری کا کوئی بھی جوان مرے تو سر مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے اس لیے میں نے ملٹری والوں کو آرڈر دیا کہ ہامیٹی کو آریسٹ کر کے میرے پاس لے کر رہا ہو لیکن سر میں نے کسی ملٹری والے کو نہیں مار رہا ہے ہامیٹی وہ کیا ہے نہ کہ ہاسپیٹا کے بعد تم نے جن تین ملٹری والوں کو مارا تھا وہاں پہ آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ میں نے خود دیکھی ہے اور پھر مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ تم اور تمہارا وہ جو ٹکلا پارٹنر ہے تمہارا نے ملکے لاؤس انٹوس ملٹری کے تین بندوں کو مار رہا ہے سر آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز دیکھی ہیں کیا نہیں ہامیٹی میں نے تو نہیں دیکھی ٹھیک ہے تو پھر سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ exactly ہوا کیا تھا مائیکل کو میں نے ایک ڈرگ ڈیل میں پکڑ کے اپنے پولیس ٹیشن کے اندر بند کیا تھا اسی سب میں ملٹری کا کمانڈر میرے پولیس ٹیشن کے اندر آکے مجھے بولتا ہے کہ مائیکل کو چھوڑ دو لیکن میں نے ملٹری والے کو بولا کہ میں مائیکل کو چھوڑوں گا نہیں اسی لئے میں مائیکل کو کوٹ لے کے جا رہا تھا اور پھر کوٹ کے راستے میں ملٹری والوں نے میرا راستہ روک لیا ان لوگوں نے میری گاڑی کو بھی بلاسٹ کیا ساتھ میں مائیکل کو بھی بچا لیا ان لوگوں نے ہامیٹی تمہارے پاس ان سب باتوں کا پروف ہے کیا نہیں سر پروف تو نہیں ہے لیکن میرا پارٹنر میرے ساتھ تھا اس کو سب کچھ پتا ہے پریدنر صاحب وہ کیا ہے نہ کہ ہامیٹی اور اس کا پارٹنر یہ دونوں کے دوروں ملے میں یہ لاؤس سانٹوس کے پیس کو ڈسٹوائی کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے میں نے لاؤس سانٹوس ملٹری کے کمانڈر کو آرڈر دیا تھا کہ جلد سے جا کے ہامیٹی کو آرسٹ کر لے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائیکل ایک کرمینال ہے اور یہ ملٹری والے اس کے ساتھ ملے میں سر یہ پوری کی پوری ان کی پلاننگ ہے ہامیٹی میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی تھی لیکن ابھی گورنر نے ریٹن میں آرڈر دے دیا لاؤس سانٹوس ملٹری کے کمانڈر کو اس لئے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن سر میں نے کیا کیا ہے تم نے تین ملٹری والوں کو مارا ہے ہامیٹی سر اگر تمہیں ملٹری والوں کو اس ٹائم نہیں مارتا تو پھر ملٹری والے مجھے مار دیتے پریزنڈ صاحب وہ کیا ہے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے ہامیٹی نے اپنے گھر کے اندر کافی زیادہ پولیس والوں کو بھی مارا ہے لیکن مائیکل یہ پولیس والے میرے گھر پہ کیا کرنے کے لئے آئے تھے لاؤس سانٹوس کی سپیشل پولیس تمہارے گھر پہ تمہیں ارسٹ کرنے کے لئے آئے تھے لیکن وہ کیا ہے کہ ہامیٹی تمہیں سب کو بہت زیادہ برے طریقے سے مار دیا تمہاری سپیشل پولیس مجھے پکڑنے کے لئے نہیں بلکہ سر یہ سنچن اور چاپ کو مارنے کے لئے آئے تھے سوری ہامیٹی میں تمہاری ہلپ نہیں کر سکتا تمہیں بہت زیادہ معصوم لوگوں کو مارا ہے معصوم بول رہا ہے آرگائی سے و اونس سب لوگوں کو معصوم بول رہا ہے میں نے اس کی جان بچائے گئے یہ پھر بھی میری بات کے اوپر وشفاف نہیں کر رہا بات ایسی نہیں ہے ہامیٹی میں تمہاری بات کے اوپر وشفاف کر رہا ہوں لیکن یہ گورنر کا ریٹن آرڈر ہے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور گورنر آج کے بعد ریٹر آرڈر دینے سے پہلے تو مجھ سے پرمیشن لے لینا سر وہ بات کی بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی میں کیا کروں ابھی تو چل میرے ساتھ ملیٹری کے جیل کے اندر سر میں نے آپ کی جان بچائی تھی مجھے پتہ ہے ہمیڈی تم نے میری جان بچائی تھی اور یہ تمہاری ڈیوٹی تھی اچھا ٹھیک ہے سر میری ڈیوٹی تھی ڈیوٹی پہ تو وہاں پہ سو بندے اور بھی کھڑے ہوئے تھی لیکن ان میں سے کسی نے آپ کی جان نہیں بچائی تو ہمیڈی تم کیا بولتے ہو میں اس کے بطلے تمہیں چھوڑ دوں نہیں نہیں سر آپ کچھ بھی مت کرو جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا ہمیڈی وہ کیا ہے نا کہ ابھی ہم لوگ تمہیں ملیٹری کے جیل کے اندر بند کریں گے اور وہاں سے نکلنا تمہارا لیے یہ پاسیبال ہے اور مجھے معاف کرنا ہمیڈی آج کے بعد تم پولیس چیف نہیں رہے لیکن سر اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ انویسٹیگیشن تو کر لو پریزیلینٹ صاحب لاؤس سینٹوس کی ملیٹری پوری کی پوری انویسٹیگیشن رپورٹ آپ کو بھیج دے گی ہمیڈی چل ابھی ملیٹری کے جیل کے اندر ٹھیک ہے آجاؤ چلتے ہیں ہم لوگ جیل کے اندر لیکن سر آپ ایک دفعہ خود اس بات کو چیک کر لینا ٹھیک ہے ہمیڈی میں دوبارہ اس میٹر کو دیکھوں گا آمیڈی میں نے تمہیں بولا دنا کہ مجھ سے پنگا لینا بہت زیادہ میگا پڑے گا تمہیں تمہارے پاس پیسے کی پاور ہے مائیکل میرے پاس میرے سبسکرائبرز کی پاور ہے ٹھیک ہے تا پھر آمیڈی ہم لوگ کو جلدی پتا چلے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے چل شاباش ابھی تجھے لے کے چلتا ہوں میں ملیٹری کی جیل کے اندر ٹھیک ہے آجاؤ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں کمانڈر تم مجھے اکیلے لے کے جا رہے ہو اتنے برے طریقے سے ٹارچر کروں گا نا تجھے میں تجھے پہلے ہی بتا رہا ہوں جیل کے اندر ہی مار دوں گا تجھے میں اچھا تو جیل کے اندر مارو گے مجھے تمہیں بالکل ٹھیک بولا جیل کے اندر ختم کروں گا تجھے میں میں تو بول رہا تھا کہ ساتھ میں کوئی اور بھی آرمی والے بلا لیتے ہیں اکیلے مجھے لے کے جانا سیف نہیں ہے کرتا ہوں کرتا ہوں تیرہ بندوبست کرتا ہوں سامنے کے طرف ملٹری بیسے دیکھتا ہوں کہ تجھے مجھ سے بچاتا کون ہے چلو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کو شاید پتا نہیں کہ میں نے تم لوگ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ میرے سبسکرائبرز کا پاور ہے اب ہے چل چل نکل دیکھتا ہوں کہ تیرے سبسکرائبرز کا کون سا پاور ہے تیرے ساتھ تجھے کون بچاتا ہے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مجھے تو اپنے سبسکرائبرز کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے کہ ان لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دی ہے اور یار گائز آپ میں سے جس جس نے بھی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کی ہے وہ ایک دفعہ کومنٹ کر کے ہامی ٹی اوپی لکھ دے اس کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ کس نے مجھے بچایا تھا ابھی تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مجھ سے ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگ کو پتا چل جائے گا ایسے بھی ملیٹری بیس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے ابھی تجھے تیری موت بھی دکھائی دے گی اچھا مجھے میری موت دکھائی دے گی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ملیٹری بیس تو ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یار گائز آپ سب لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا میری نشانیں اتنے تو پکیے نہیں ہیں لیکن مجھے اپنے باس ہامیٹی کو بچانا ہوگا اور یہ سب کچھ تم لوگ کی وجہ سے ہوئے اگر تم لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو میں کبھی بھی ہامیٹی کو بچانا ہوں گا لیکن ابھی مجھے صحیح جگہ چوز کر کے ہامیٹی کو بچانا ہوگا وہ سامنے والا راستہ ملیٹری بیس جا رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ملیٹری بیس پہنچ جائے مجھے جلدی سے بھاگ کے جانا ہوگا میری زیادہ سپیڈ نہیں ہے اور میرے سنائپر کے نشانیں بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن مجھے بچانا ہے مجھے اپنے باس ہامیٹی کو کچھ بھی کر کے بچانا ہوگا پتہ نہیں یہ گاڑی کب یہاں سے گزرے گی اگر تو میں نے تھوڑی سی بھی دیر کر دی اس کے بعد بہت بڑی دکت ہو جائے گی لیکن ایک منٹ لگتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے اور ساتھ میں ملیٹری کا کمانڈر بھی ہے مجھے جلدی سے اس کو ہیڈ شوٹ مارنا ہوگا مر گیا ملیٹری کے کمانڈر کو میں نے مار دیا جلدی سے اپنے باس ہامیٹی کو بچا کے نکلتا ہوں اس سے پہلے کہ پورے کے پورے ملیٹری والے یہاں پر آج ہیں مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا میرے باس ہامیٹی نے بھی میری جان بچائے تھی اور میں نے ابھی اپنے باس ہامیٹی کی جان بچا لی سر آپ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہوں میں آ گیا ہوں پارٹنر یہ کیا کیا کمانڈر کو مار دیا تم نے سر آپ کے لیے پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو مار سکتا ہوں یہ راستہ جا رہا ہے ملیٹری بیس کو اور مجھے پتا تھا کہ میرا پارٹنر مجھے بچا لے گا لیکن سر ابھی آگے کا کیا پلان ہے آگے کا پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے یار گائز اس والے گیم پلے کو ہم لوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ پولیس سریز کے باقی کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پہ آپ لوگ کو پلیلسٹ مل جائے گا ملتے ہیں پولیس سریز کے نیسے اپیسوڈ کے اندر ٹرلنٹ ہے کیر اینڈ پا پائے